ساویان کا پتہ چلتا ہے کہ ساویان مہنی کر رہا ہے نایاب سے تو اس کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے وہ گرتے گراتے گھر پہنچتی ہے اب اس کی مانوں سے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی طرف بڑھتی ہے اور اسے پکڑتی ہے اور کہتی ہے تانیہ تمہیں کیا ہوا ہے تانیہ بلکل ہی بے صورت نیچے گر جاتی ہے ادھر ساویان کی مان جو کے نایاب سے شدید نفرت کرتی ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے صرف اور صرف غزنورت مہاری وجہ سے میں نے یہ نشتہ قبول کیا ہے اس کے باوجود اگر بیجی نے تمام چائدات ہمارے نام پر منتقل نہ کی تو میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گی اور دوسری طرف ساویان جو کہ نایاب کے ساتھ بات پکی ہو جانے پر مہنی ہو جانے پر بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش ہوتا ہے وہ درہ نایاب کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے جس پر درہ نایاب کہتی ہے کیا بات کرنی ہے جس پر زاویان کہتا ہے مجھے تم سے ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ باتیں کرنی ہے یہ سن کر اس کی بھا بھی شرما جاتی ہے تب ہی زاویان کہتا ہے مجھے تم سے ملنا ہے مجھے تمہیں بتانا ہے کہ میں نے تمہیں کب اور کیسے اور کیوں اپسند کیا مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے ادھر نایاب تو گھبرائی ہوئی کھڑی ہو دی ہے اور ادھر دیکھنے والی تو اس کی بھا بھی ہے جو بہت زیادہ شرما رہی ہے جیسے اسے پرپوس کیا جا رہا ہو ادھر سامیار کے ساتھ ساتھ اس کی دادی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس نشتے سے اور وہ کھانے کے میز پر کہتی ہے یہ شادی والا دنے کے شادی کی تیاری نہیں کرنی کسی کو جس پر اس کی پپو اسے قرارہ جواب دے گی اور کہے گی جب لڑکی آپ کی پسند کی ہے تو تیاری بھی آپ اپنے ہی پسند کی کر لیں ادھر سامیار کی بہن جو کہ چھوٹی چھوٹی بات کرتی ہے اور کہہ دیئے جس خاندان سے ہم رشتہ کر رہے ہیں اس خاندان کے لئے تیاری کی کیا ضرورت ہے